رحمتوں کا خزینہ شاہ لے رمزان بکشش و مقفیرت کا سفینہ شاہ لے رمزان جی ناظرین اگرام آپ کا خیر مقدم ہے اور پیش خدمت ہے گرینڈ فنالے ایک سے بڑھ کر ایک جی ناظرین نگرام اور آج کا تقریری مقابلہ ظاہر ہے فیصلے کا دن ہے اور آج یہ تیہ ہوگا کہ کون سا بچہ یا بچی فتح کا سہر آپ نے سر سجا کر یہاں سے جاتے ہیں بتاتا چلوں کہ فرسٹ پوزیشن ہولڈر کے لیے جناب قبلہ سویل شمس صاحب کی جانب سے پچاس ہزار روپے کا کیش ریوارڈ ہے سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو جناب سویل شمس صاحب نے بھیجے چالیس ہزار روپے اور تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو سویل شمس صاحب کی جانب سے تیس ہزار روپے کا تحفہ فورت پوزیشن ہولڈر کو بھی سویل شمس صاحب کی جانب سے بیس ہزار روپے کا کیش ریوارڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بزاتا چلوں کہ جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہیں ان کو فورٹین انچ LCD بائی فوڈ بستی سیکنڈ پوزیشن اولڈر کو واشنگ مشین فوڈ بستی والوں کی طرف سے تھرڈ پوزیشن اولڈر کو فوڈ فیکٹری فوڈ بستی والوں کی طرف سے فورت پوزیشن اولڈر کو ٹیبل فین فوڈ بستی والوں کی طرف سے اور بتاتا چلوں کہ عبیر و نور نے ڈیزگائز نے مزیدار حلیم بنانے والوں نے دانی جوسز نے یونیورسل سٹار سکول نے ہمارے ساتھ شامل کی ہیں گفٹ ایمپرز اور یہ تمام تر گفٹ ایمپرز انشاءاللہ ان بچے بچیوں کے ساتھ جائیں گے جو آپ کو ٹیلویجن سکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں اور ناظرین اکرام میں آپ کے بتاتا چلوں کہ یہ وہ بچے بچیاں ہیں جو کوارٹر فائنل راؤنڈ تک پہنچے اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے اور سیمی فائنل راؤنڈ میں بھی بہت سارے ٹیلنٹڈ بچوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے گرینڈ فنالے میں اپنا نام درج کرمانے میں کامیاب ہوئے لیکن آج یہ بچیاں اور یہ بچہ جو ایک موجود ہے ان سب کو یہ سمجھ لینا ہے اچھی طرح کہ آج غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے گرینڈ فنالے راؤنڈ ہے بہت مشکل ہوگی منصف کے لیے بھی اور علماء اکرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پتا چلوں کہ رزوان بھائی کے حکم پر ہم نے آج یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کے دو منصف ہوں گے ان تمام تر کنٹسٹنٹس کے جن میں مفتی محمد سویل رضا مجدی صاحب ہیں اور جناب رزوان زہدی جو شروع سے ماشاءاللہ کورٹر فینل راؤنڈ سے لے کر چلے جی میں نہیں کہا سکتا ہوں یہ تو آزرت یہ تینوں بچیوں کو انام باٹ دیں گے آپ سمجھیں بات کو رزوان زہدی صاحب کو ذرا سہارا ملے گا لیکن فیصلہ ظاہر ہے میں نے ساری تیوں کو دے دنا ہے اس لیے مفتی سویل صاحب بالکل بہتر ہے اور میں یہ بتا دوں مفتی سویل صاحب خیر سمپتھی والا جو ایرہا ہے وہ اپنی طرف ہے لیکن باوجود اس کے ان کی جو رائے ہوتی ہے وہ منصف سے ملتی جلکی ہوتی ہے تھوڑا صاحب کو سہارا بھی ملے گا فیصلہ آپ ہی نے کرنا ہے اس کے علاوہ علامہ شردیل عمد خان صاحب کی رائے بھی لیں گے جی ایک ہوں گا کہ بچے ماشاءاللہ یہ نہیں کہیں کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے بچے آج ہیں ہی بڑے ماشاءاللہ بلکل جو ہے وہ جھوبن میں آئے ہیں بلکل سارے میں دیکھ رہا ہوں تین دیر سے تیار ہو کے آئے ہوئے سارے اور پڑھ رہے ہیں اور ہمت میں اور سب کے جذبات مجھے کامیابی کی طرح نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ مفتی محمد سویل رضا مزدی صاحب کے لیے رزبان زیدی صاحب کے لیے اللہمہ لیاقت اسے نظری صاحب کے لیے چونکہ مستقل آپ پہلے روز سے ہمارے ساتھ رہے ہیں تو بتاتا چلوں کہ آپ بھی آج خالیات نہیں جانے والے بلکہ آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ حاجی عبد الرزاق میموریل ایوارڈ جائے گا جو انشاءاللہ ہمارے ایچ اوڈی جناب سید نوید الحسن صاحب کے دست شفقت سے آپ کو دیا جائے گا اور یہ ایوارڈ میرے لیے بھی ہے مجھے بھی دیا جائے گا میں نے بھی بڑی محنت کیا ناظرین اگرام اور یوم مزدور پہ تو فقیر کی آہو فغان آپ نے سنی تھی موضوع سے متعلق بہرحال رزوان زیدی صاحب ہمارے منصف موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ رزوان بھائی فائنل مقابلہ فیصلے کا دن کیسا محسوس کر رہے ہیں یقینا خوشی بھی ہے اور اللہ کرے کہ جس صلاحیت کا مظہرہ یہ اپنے پیچھے راؤنڈز میں کرتا ہیں آج اس سے ایک خدم آگے ہوں تو ہمیں بھی سننے میں زیادہ منا ہے ایک جملہ مفتی موصول رزا صاحب میری نظر میں سارے برابر ہیں اس وقت اب جو اپنے آپ کو پرفارمنس دے گا وہ کبھی اب ہوگا ریویوز بھی آپ فائنل ہی دے رہے ہیں فائنل میں آج آپ لوگ ماشاءاللہ کیا علامہ صاحب ایک کیا ون لائنر کیا ہوگا نہیں ماشاءاللہ سارے بچے جو ہیں بہت حمت میں نظر آ رہے ہیں تیاں تو ماشاءاللہ بہت اقدم بلکل حمت میں لیکن آپ میں زنی صاحب میں نے کہا کہ یہ ہمارا چھوٹا بیٹا ہے یہ ہے تو بیٹا ہے لیکن یہ تیاں ور کا پتر ہے تیاں ور کا پتر ہے اللہ تعالی برکتہ صاحب بچے ہیں ماشاءاللہ اچھا جی علامہ شرجی لحمت خان صاحب جی سلمان بی سب سے پہلے تو ان کو کانگریزیلیشنز یہاں تک آنے کے لیے اور دوسرا ہے کہ یہ بہترین پرفارمنس یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ یہاں تشریف لائیں یہاں تک پہنچیں اچھا میں مقابلے کا آغاز کر رہا ہوں رزوان زہدی صاحب آپ کی اجازت سے اور اسی بات سے علامہ اقبال کی اسی فکر سے میں آغاز کر رہا ہوں تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و ازتراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب شفق فاطمہ شاہ جہانگیر اکیڈمی سے تعلق رکھنے والی طالب علم آئیے راستم پہ پہلی کنٹیسٹنٹ گرینڈ فنال ار راؤنڈ کی ایک سے بڑھ کر ایک پیش خدمت ہے ان کی تقریر تیار ہیں جی بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم آج تیرا مہمان چل دیا ختم روزے ہوئے رمضان چل دیا تھوڑ کر رہنما کاروان چل دیا مسلم آج تیرا مہمان چل دیا جی ہاں سبڑا علی وقار وہ کاروان جو بخشش اور مغفرت کا انعام لیے ہمارے سروں پر سایہ فگن تھا اب ہم سے جدہ ہو رہا ہے ہمارے تمام گناہوں کو دھونے والا اور توبہ کے دروازے کھلنے والا ماہ مبین اب ہم سے جدہ ہو رہا ہے عشق آنکھوں سے رواں ہیں دل غم سے نڑھال ہے فرت جذبات قابو سے باہر ہیں کہ اے کاش اے کاش ہم اس ماہ پر قربان ہو جاتے اے کاش ہم اس ماہ کا حق ادا کر پاتے مگر افسوس افسوس ہم اس مہمان کی مہمان نوازی کا قدان نہیں کر پائے افسوس ہم اس ماہ کی عبادات سے غافل رہے سلام بسید یہ کہ ایسا مہمان ہے جو آتے ہی ہمیں برکتوں اور رحمتوں کے تحائف دے ہمارا نفس کو پاک کرے تو جب ایسا مہمان رخصت ہو رہا ہو تو اس کا غم یقینی ہے پیارے آقا علیہ السلام کا رشاد ہے کہ اگر میری امت کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ یہ تمنا کرے کہ کاش پورا سال رمضان رہے یہ اللہ کا ایسا مہمان ہے جو اتنی رحمتیں ساتھ لاتا ہے جس میں فرس کا عجر ستر گناہ بڑھ جاتا ہے ہر سنت کا عجر فرس کے برابر اور ہر نفل کا عجر سنت کے برابر ہو جاتا ہے جس میں ہر لما ہر لحظہ اللہ کی رحمہ چھم چھم برس رہی ہوتی ہے تو جنابے والا اندازہ کیجئے وہ ماہ مبارک جس کی آج ہم ستائیس راتیں گزار چکے ہیں کیا ہم اس کی وہ قدر وہ حق وہ احساس ادا کر سکے ہیں جس کا یہ معنی حق دار ہے رخصت رمضان دراصل ماہ رمضان سے اہد کرنے کا وہ وقت ہے کہ اس کے تقاضوں کے سانچوں میں اپنی شخصیت کو ڈھال لیا جائے تو یہ ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک کو اس جذبے کے ساتھ رخصت کیا جائے کہ ہم اپنا احتساب کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخری لمحات میں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک کو اس طرح رخصت کریں کہ یہ ہم سے راضی ہو کے رخصت ہو اور روزہ محشر ہم سب گناہگاروں کی شفاعت کا ذریعہ بنے آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین جی روزہ محشر ہم سب گناہگاروں کی شفاعت کا ذریعہ بنے یہ ماہ رمضان آمین بجاہ نبیل آمین رخصت ہوا چاہتا ہے رمضان اور گرینڈ فنالے راؤنڈ میں سیکنڈ کنٹسٹنڈ محمد حمزہ صدیق شاہ جہانگیر اکیڈمی سے تعلق رکھنے والا یہ برخوردار بہت سارے بچوں کی کنٹسٹنڈ کی امیدوں پر پانی پھیڑتا ہوا آج گرینڈ فنالے کی زینت ہے آج محمد حمزہ صدیق صدیقی کیا تقریر اور کیسی تیاری کے ساتھ آئیں یہ ان کی پرفارمنس فیصلہ کرے گی موضوع ہے رخصت رمضان تیار ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر السلام علیکم ابھی کتنے دن ہوئے تھے کہ وہ ابھی کتنے دن ہوئے تھے کہ وہ مہینہ جو ہم پر سایہ فگن تھا رحمتوں کی بہار تھا جس میں ہم دردیوں غمگساری راج کرتی تھی جس میں صدقہ و خیرات کا گھر گھر چلن تھا اور جس میں ہر مسجد مکمل طور پر بھری ہوتی تھی یہی وہ مہینہ تھا جس میں لوگ لاکھوں روپے کی زکاة اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو دیا کرتے تھے یہی وہ مہینہ تھا جس میں لوگ ہر روز رات اندھیرے اپنے رب سے سرگوشیاں کیا کرتے تھے نمازیں پڑھتے تھے دراویاں پڑھتے تھے اور اپنے نیکیوں کو پروان چڑھاتے تھے آہ کتنا خوش نصیب مہینہ تھا ماہ سیام جب ہر طرف پاکیزگی کا راج تھا جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی سہری کرنے کی زد کیا کرتے تھے ایک رونک تھی جو مسلسل جاری رہتی تھی صدی اللہ علیہ وقار پھر اسی ماہ میں وہ رات بھی پائے جاتی ہے جس کا جاگنا ایک ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا گیا یہی وہ وقت ہے جس میں لیلت الجائزہ کی کچھ خبری دی گئی کہ جس میں مزدور کو اس کی پوری پوری عجرت بخشش کی صورت میں دے دی گئی صدی اللہ علیہ وقار ماہ رمضان کا اولین ہلار تیس دن بدر کامل بننے کے بعد اب رخصت ہونے کو ہے بہت سی آنکھیں اشکبار ہیں کہ نہ جانے یہ مبارک مہینہ اب انہیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں اور بہت سے نیک نفس بندے ہیں جو پکار رہے ہیں کہ کاش کاش کہ یہ مہینہ ابھی اور ان پر سایہ فگن رہتا کہ کچھ اور نیکی اور تقویہ حاصل کر لیتے ہیں اب جبکہ ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہے تو جناب صدر میں ٹر رہا ہوں کہ کہیں میری مسجدیں ویران نہ ہو جائیں کہیں میری شبہ داریاں ختم نہ ہو جائیں اور کہیں ہمارا حال اس سود کاتنے والی عورت کی دھران نہ ہو جائیں ماہ رمضان تھا تو ہم تھے ماہ رمضان تھا تو زندگی تھی اور ماہ رمضان تھا تو تلاوت کلام پاک کی محفلے تھی سجادی وکار ماہ جس نے انسان کو انسان بنایا آہ وہ مہینہ رحصت ہونے کو ہے جس نے نیکیاں کرنی آسان بنائیں افسوس افسوس کے وہ ایام الودا کہنے کو ہیں ٹائم اپ بیٹا ٹائم اپ آپ کو اپنے دیئے گئے ٹائم میں تقریر کو ختم کرنا بہت ضروری تھا لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ حمزہ صدیقی بہت اچھے انداز سے بولے بہت امدہ آپ نے تقریر کی لیکن آپ کا وقت ختم ہو گیا اور آپ کو اندازہ نہیں ہوا محمد حمزہ صدیقی شاہ جہانگیر ایکیڈمی سے ان کا تعلق تھا تھرڈ کنٹسٹنٹ ہے ملائکہ قریشی تاج تربیت اسکول سے تعلق رکھنے والی طالب علم ملائکہ قریشی گرینڈ فنالے تک پہنچی ہیں آگے ان کے ان کے نصیب میں کیا فیصلہ ہے آج کی پرفارمنس سے پتا چلے گا تیارے مٹا چلے نہ رہے گا یہ صدا کچھ ہی دن کا مہمان ہے رحمت سے بھڑ لو جھوڑیاں جا رہا ماہِ رمضان ہے جنابِ والا رمضان عبادت کا وہ خاص مہینہ کہ جس میں ہر نیکی کا بدلہ ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت ہزار مہینوں سے افضل ہے کہ جس کے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے کہ جس میں فریشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ روزے داروں کی دعا پر آمین کہو وہی مہینہ وہی مہینہ کہ جس میں کہ جس ماں کا پہلا عشرہ اپنی رحمتوں سے بنی آدم کو ڈھاپ لیتا ہے دوسرا عشرہ اسے گناہوں سے اس طرح پاپ کر دیتا ہے کہ جیسے ابھی پیدا ہوا ہو اور پھر تیسرا عشرہ بنی آدم کے اور پھر تیسرا عشرہ بنی آدم کے مسترب دل کو جہنم کی نجات سے جہنم کی نجات سے جہنم سے نجات کی بشارت دیتا ہے وہی مہینہ کہ جس میں ہر خاص و عام کو دعوت دی جاتی ہے وہی مہینہ کہ جس میں ہر خاص و عام کو دعوت دی جاتی ہے کہ اعتقاف کی صورت آؤ خدا کے گھر اس کے مہمان بن کر جناب والا آج وہی رمضان المبارک اپنی رحمتوں برکتوں اور فضیلتوں کو سمیٹھتے ہوئے الویتہ کی تحلیس پر کھڑا اہل ایمان سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تم نے رمضان المبارک کو پا کر اپنی بخشی کروالی کیا خود بھوکے پیاسے رہ کر کسی کی بھوک کی شدک کو محسوس کر کے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا اے اہل ایمان میں تو جا رہا ہوں بس اتنا یاد رکھنا کہ جھوٹ مگرو فریف فہش گوئی اور بدکلامی کے شکریہ چلو کوئی بات نہیں ملائکہ قریشی آج ظاہر ہے میں جانتا ہوں ملائکہ آپ کو ٹائم بہت کم ملا تھا اور اس کم دورانیے میں ظاہر تقریر کا یاد کرنا پھر آکے گرینڈ فنالے کو فیس کرنا پھر ان ججز کے سامنے پوری دنیا کے سامنے کرنا لیکن یہ بات ہے کہ آپ ہمیشہ سے فیورٹ رہی ہیں اور آپ بہت اچھے انداز سے شروع سے لے کر چلی ہیں لیکن آج آپ کے اگر کوئی آپ کو دکھ ملا تو اس میں ہم برابر کے شریک ہیں لیکن آپ اسے محسوس نہ کریں کوئی بات نہیں ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس دفعہ نہیں بلکہ اگلی دفعہ آپ کے مقدر میں کوئی خوشخبری لکھی ہو لیکن میں ابھی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا منصفین فیصلہ کریں گے کہ آج کیا تہپ آیا ان کے مطابق ہماری فورت اینڈ لاسٹ کنٹسٹنٹ گرینڈ فنالے ایک سے بڑھ کر ایک کی وہ ہیں مناہل مبین آئیے بیٹا مناہل مبین کو آج موضوع ملا رخشت رمضان آئی ہیں تیاری کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کیسی رہتی ہے تیاریں بیٹا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے بخشنے پہ آئے امت کے گناہگاروں کو توفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے چنابِ صدر چند دن بعد یہ ماں ہم سے رخصت ہونے کو ہے کہ جس میں اللہ نے لیرت القدر عطا فرمائی وہ ماں کہ جسے نبی محترم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا وہ ماں کہ جس میں قرآنِ مقدس نازل کیا گیا سیاتین کو قید کر دیا گیا جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا مومن کے رزق کو بڑھا دیا گیا حدیث میں آتا ہے کہ جنت کو اس کے انتظار میں شروع سال سے سجایا جاتا ہے اس قیامت پہ رحمتوں کی ہواوں کو چلایا جاتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اے نیکی کے طالب آگے بڑھ اے بدی کے جہنے والے رک جا اے مغفرت مانگنے والے مغفرت مانگ میں ایسے قبول کروں گا جناب والا ذرا حسن دیکھئے اس مہینے کا کہ مومن پیاسا ہے مگر ہاتھ رکا ہے انتظار ہے ازان کا اللہ کی نماز کا اور عظمت کے ایک قانون کا اور اسی ادائے بندگی پر ہی تو اسے باب و ریان سے جنت میں داخلے کی بشارت ملتی ہے اور اسی باعث تو اللہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ تمہارے اور میرے دمیان ستر پردوں کا فاصلہ ہے مگر سنو ایک امت آئے گی کہ جب بھوکے پیٹ خوشک زبان اور پیاسے لبوں کے ساتھ افطار پہ بیٹھے گی تو اس کی اور میرے دمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہ ہوگا جو چاہت ہوگی یطا کروں گا جو منگ ہوگی پوری کروں گا جنابِ صدر یہ مہینہ دراصل ہمیں تمام سال کے لیے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی مشک سکھاتا ہے تو آئیں اس بات کا اہد کریں کہ نہ صرف اس رمضان بلکہ تمام سال اللہ کی خوشنودی کو مقدم رکھیں گے میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیں یہ سال اور یہ مہینہ پھر دکھائے جس کے جانے سے جذبات آبے بیماہی کی طرح تڑپنے لگتے ہیں کہ آخر ایسی رحمتوں اور فضیراتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہوا جاتا ہے کیسا افطار تھا کیا سہر تھی فقط رمضان کی گھڑیاں ہی موت تبر تھی قلب مومن میں تھی شم میں ایمان الودا الودا ماہ رمضان الودا الودا ماہ رمضان ماشاءاللہ مناحل مبین اپنی تقریر مقررہ وقت میں ختم کرنے میں کامیاب بھی ہوئیں اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے جو ایکسپریشنز ہیں ماشاءاللہ وہ پیش کیے تمام تر کنٹسٹنٹس ہیں ماشاءاللہ کوئی کسی سے کم نہیں اسی لئے تو سیگمنٹ کا نام ہے ایک سے بڑھ کر ایک ملتا ہوں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شانِ رمضان اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شانِ رمضان بکشش و مقفی رتا شانِ رمضان بکشش و مقفی رتا سپینہ شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان بلکم بیک ناظرین اللہم صاحب ایک لائن ذرا شانِ رمضان ایک لائن اچھے چلے عامر بھین نے بہت اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ شانِ رمضان اور ہمارا یہ نغمہ گونج رہا ہے دنیا کے کونے کونے میں لوگوں کے دلوں سے قریب ہے ریجسٹرڈ ہو چکا ہے شان رمضان کا ای آر وی کیو ٹی وی کا نغمہ میں اس پر انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ آج یہ تمام حضرات ہماری ٹیم کے جو آپ سمجھ لیں فنڈمنٹل ایلیمنٹس ہیں جو مین پلر ہے ما شاءاللہ ای آر وی کیو ٹی وی کے وہ تینوں حضرات آج یہاں آ کر ان بچے بچیوں میں نامات تقسیم کریں گے میں یہ بتاتا چلوں ناظرین اکرام ایک بار پھر آپ کو کہ جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہے جو مقابلہ آج جیتیں گے انہیں ملے گا مرحبہ گل بہار کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ جناب سہل شمس آپ کی جانب سے پچاس ہزار روپے کا کیش ریوارڈ اور اس کے علاوہ فوڈ بستی والوں کی طرف سے ان کے لیے ہے فورٹین انچ کی ال سی ڈی اور اس کے علاوہ ڈزگائی سبیر النور مزیدار حلیم دانی جوسز اور یونیورسل سٹار کی طرف سے کیفٹ ایمپرز ہیں جو انشاءاللہ فرس پوزیشن ہولڈر کے ساتھ روانہ ہوں گے سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو چالیس ہزار روپے کا کیش ریوارڈ فرام مسٹر سہل شمس اور اس کے علاوہ سپر سٹار کی سیونٹی سی سی موٹر بائیک انشاءاللہ ان کے ساتھ جائے گی اور اس کے علاوہ فوڈ بستی والوں کی طرف سے واشنگ مشین کا توفہ تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو تیس ہزار روپے کیش ریوارڈ فرام مسٹر سہل شمس صاحب اور اس کے علاوہ ان کو فوڈ فیکٹری مل رہی ہے فوڈ بستی والوں کی طرف سے اور ڈیزگائی سبیر النور اور مزیدار حلیم بنانے والوں کی طرف سے ان کے ساتھ گفٹ ایمپرز ایکو سٹار کی طرف سے بتی سنچ کی ایل ای ڈی ٹی وی ہے جو تھرڈ پوزیشن ہولڈر کے ساتھ جائے گی فورت پوزیشن ہولڈر بھی یہاں سے خالیات نہیں جانے والے ناظرین بیس ہزار روپے کا کیش ریوارڈ محترم جناب سہل شمس صاحب نے ان کے لئے بھی بھیجا ہے اور اس کے علاوہ فورت پوزیشن ہولڈر کو فوڈ بستی کی طرف سے ملے گا ٹیبل فین اور اس کے علاوہ ابیر النور ڈیزگائیس مزیدار حلیم دانی جوسز یونیورسل سٹار کی طرف سے ان کے ساتھ جائیں گے گفٹ ایمپرز اور آج کون مقابلہ جیتا کون ہارا دیکھیں فیصلہ تو یہ تب ہی ہو گیا تھا جب سیمی فائنل گراؤنڈز تک یہ لوگ پہنچے تھے کیونکہ اسی وقت ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بچے بچیاں اس مقابلے کے ونر ہیں ان میں وننگ ایبیلٹی ہے تب یہ یہاں تک آئے ہیں اور ناظرین اکرام سند امتیاز اے آر وائی کیو ٹی وی کی طرف سے دی جا رہی ہے ان تمام تر کنٹیسٹنٹس کو اور جو فرسٹ پوزیشن ہولڈر ہوگا اسے ملے گا حاجی عبدالرزاق میموریل اوارڈ ٹو تھاؤزن نائنٹین سیکنڈ پوزیشن ہولڈر کو شمس الحق اوارڈ سے سرفراز کیا جائے گا باقی تینوں دونوں کنٹیسٹنٹس کو اے آر وائی کیو ٹی وی کے اوارڈز دیے جائیں گے یہ شیلڈز آپ کے سامنے آپ کو دکھائی جا رہی ہیں مفتی محمد سویل عزامزدی صاحب آپ کے لئے بھی حاجی عبدالرزاق میموریل اوارڈ ہے اور جناب رزوان زہدی صاحب کے لئے حاجی عبدالرزاق میموریل اوارڈ ٹو تھاؤزن نائنٹین علامہ لیاقت حسین عزری صاحب آپ کے لئے بھی حاجی عبدالرزاق میموریل اوارڈ ہے ٹو تھاؤزن نائنٹین کا جو انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ روانہ ہوگا اور اس سے پہلے کہ میں فیصلہ کروں میں التماس گزار جناب سید نوید الحسن زہدی صاحب سے مفتی محمد آمیر صاحب سے اور آمیر فیازی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ تینوں حضرات یہ انعامات تخصیم کرائیں جلدی سے آجیں ماشاءاللہ ہیڈ آف پروڈکشن اے آر بائی کیو ٹی وی ہیڈ آف دپارٹمنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ سید نوید الحسن زہدی صاحب کانٹینٹ کنٹرولر مفتی محمد آمیر صاحب سینئر ایگزیکٹیف پروڈیوسر جناب آمیر فیازی صاحب تینوں حضرات ہمارے سیٹ پر آئیے سر یہاں جائے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اعلان کرنے جا رہا ہوں بہت ہی ٹف کمپیٹیشن رہا بہت ہی ٹیلنٹڈ بچے بچیاں سر آپ پلیز یہاں آجائیں یہاں ہمارے ساتھ رہے اور بہت اچھے انداز سے ماشاءاللہ جو ان کے اندر صلاحیتیں تھیں اس پلیٹ فارم پہ اس کا لوہا انہوں نے منوایا اب سب سے پہلے فورت پوزیشن ہولڈر کے لیے میں التماس کر رہا ہوں ہمارے منصف جناب رزوان زہدی صاحب سے رزوان بھائی فورت پوزیشن ہولڈر آج مقابلے میں کون رہا ہے بلکل اعلان کرنے سے پہلے تم لوگ کے لیے بڑی خسمت ہی ہے کہ عمر کے حصے میں تم کو اتنا ایکسپوشر مل گیا ٹھیک ہے ورنہ ایک زمانہ یہ تھا کہ لوگ اپنے اپنے تراشے رکھ کر اپنا پوٹ پولی بناتے تھے رزوان بھائی پلیز فرم دو بیگننگ سٹارٹ یہی سے دوبارہ یقینا میں ان بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو کے عمر کے حصے میں اتنا تم لوگ کو ایکسپوشر مل گیا اور پوری دنیا میں دیکھے گئے ورنہ آج سے پندرہ اٹھارہ برس قبل اغبار میں آنے والی اطلاعات کو لوگ تراشے کی صورت اپنے پاس رکھتے تھے تو یہ کیو ٹی وی کو بڑا کریڈٹ ہے کہ نوجوان نسل پر اتنی خدمت کر رہا ہے آپ نے جس طرح چوتھی پوزیشن کی بات کی تو یقینا مقابلہ نمبروں کا فرق رہتا ہے فاتح سارے ہی ہیں لیکن چوتھے نمبر پر آج ہمارے جو درمیان ہیں میں ذاتی طور پر توقع کر رہا تھا کہ یہ ذرا پہلے اور دوسرے پر ہوں گے لیکن پرفارمنس فیصلہ کرتی ہے ملائکہ قریشی آج چوتھے نمبر پر ملائکہ قریشی فورت پوزیشن ہولڈر ہیں یہ شان رمضان کا نغمہ بجائیے جناب بہت ببارک و شروع سے ملت کر گیا یہ بہت سر یہ ایوارڈ آپ کے حد سے بیٹا ملائکہ آئیے کیش ریوارڈ بیس ہزار روپے کا کیش ریوارڈ اے آروائی کیو ٹی وی کا ایوارڈ اور یہ بیس ہزار روپے کا مفتی محمد عامر صاحب کی طرف سے سند امتیاز جناب عامر فیاضی صاحب کی جانب سے ماشاءاللہ فوڈ بستی والوں کی طرف سے ٹیبل فین جائے گا اور ڈزگائی سبیرن نور وزہدار حلیم یونیورسل سٹار اور ڈانی جوسیس کی طرف سے شہزادی کے ساتھ گفٹ ایمپرز جائیں گے کوئی بات نہیں گرتے ہیں شہ سواری مدان جنگ میں سر تھرڈ پوزیشن ہولڈر تھرڈ پوزیشن اور جس طرح آپ نے مجھے تھرڈ پوزیشن ہولڈر سر تھوڑا ایکسائیٹمنٹ رہے گی باقی اچھا صحیح کہہ رہے ہیں سیکنڈ پوزیشن ہولڈر آپ بتائیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے سیکنڈ پوزیشن ہولڈر بتائیں سے پہلے میں کہوں کہ آج آپ نے میری معاملت کے لیے میری سہولت کے لیے مفتی صاحب کو ساتھ رکھ اور اتفاق ایسا ہے کہ تین جو خانے تھے جس میں مواد تلفظ اور ادائی ہمارے نمبر ضرور جدھا تھے لیکن ٹوٹل میزان پر ہم لوگ یہ جیتے ہیں جو پوزیشن میرے پاس بانی وہی مفتی صاحب کے پاس تو تیسری پوزیشن سیکنڈ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن ہولڈر محمد حمزہ صدیق محمد حمزہ صدیقی آئیے بیٹا چالیس سزار روپے کا کیش انام یہ ریبورڈ آپ کی طرف سے کیش ریبورڈ ادھر آئیے حبیر زیدی صاحب کی طرف سے چالیس سزار روپے کا انام اور سپر اسٹار کی طرف سرد امتیاز آمیر خیازی صاحب دیں گے سپر اسٹار کی جانب سے چم سلحک آبارڈ دے سپر اسٹار کی طرف سے سیونٹی سی سی موٹر بائیک کا توفہ اس بچے کے ساتھ جائے گا حمزہ صدیقی سر سر یہ آبارڈ آپ دیجئے شم سلحک آبارڈ آمیر خیازی صاحب آپ کی آبارڈ اور ایک زمانہ تھا کہ جواہرات میں تولا جاتا تھا آج انعامات میں تول دیا ہے بچے ماشاءاللہ یہ لو بیٹا جی تیرو بیٹا ابھی تو تمہارے پیر بھی بائیک سے نیچے نہیں جاتے سپر اسٹار کی سیونٹی سی سی بائیک سمال گے رکھنا ٹھیک ہے نا ابھی چلانی نہیں ہے لیکن ابھی چلانی نہیں ہے بروکر کو نہیں دے دی مجھے نہیں دینا لیکن میں جو ہے نا تمہیں پیچھے بٹھائیں گے انچاللہ گھوماؤں گا یہ پکڑو سیونٹی سی سی موڈر بائیک سپر اسٹار کی طرف سے ایک منٹ ایک منٹ سر میری دو پریان دو شہزادیاں جن میں شفق فاطمہ ہے اور مناحل مبین ہے آجیں دونوں آجیں شاوش آجیں ذرا آجیں آپ پتہ نہیں مناحل تھرڈ آئی ہیں یا شفق تھرڈ آئی ہیں جب آپ تھرڈ رونا نہیں ہے ہاں رونا نہیں ہے بالکل نہیں پہلے پہلے پرومیس کریں آپ دونوں ادھر آجیں ادھر آجیں ادھر آئیں شاوش دونے ادھر آجیں ادھر آجیں آپ میں سے دونوں میں سے اگر کوئی روئے آنا تو وہ تو ویسے ہی ہار جائے گا تو اس لیے ہار نہیں ماننی منائل اگر تھرڈ آوگی تو روگی تو نہیں پرومیس پکی بات ہے آپ بھی اگر تھرڈ آئی تو روئیں گی تو نہیں پکی بات ہے بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ دیکھیں کتنے سمائلی فیسز ہیں بچوں نے ملائکہ دیکھیں ملائکہ دیکھیں کس پوزیشن کے اعلان کرنا ہے اب میں چاروں فرس پوزیشن ہولڈر فاتح کون ہے آج بتائیے اور اس پوری نشیات کی جو فاتح قرار پائی ہیں اور بہت اچھا پٹینشل وہ ہیں مناہل موبین مناہل موبین جیت گئی ہیں آج کا تقریری مقابلہ مرحبا گل بہار کی طرف سے عمرے کا ٹکٹ پچاس ہزار روپے کا کیش ریوارڈ پرام مسٹر سویل شمس آپ دیجے سر سر ملائکہ بیٹا یہ لیں انکل سے سر یہ شمس الحق اوارڈ ہے یہ اس بچی کو اپ پیچھ کرمائیں آمیر فجانی صاحب اور سند امتیاز دیں گے اللہمہ لیاقت اسے نظری صاحب پدر کا ذکر اور سجدہ گزاریاں مشکل ہوگی آپ بگردہ انعامات جی عبدالرزاق ہے بارڈ آسواری حاضی عبدالرزاق نے مریل ایوورڈ فرسٹ پوزیشن ہولڈر کیلئے جو مقابلہ جیت گئیں اور ماشاءاللہ انعامات کا بوجھ اٹھ نہیں رہا ان سے آئیے بیٹا بہت بہت مبارک ہو آپ کو بہت سارے انعامات اور ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے فورٹی مینچ کی الٹی ڈی ہے شفق فاطمہ تھرڈ پوزیشن ہولڈر ہے اور تھرڈ پرائز جو ہے جناب علامہ شرجیل عمد خان صاحب تیس ہزار روپے کا کیش ریوارڈ ہے اے آر وائی کیو ٹی وی کی طرف سے یہ ٹروفی ہے اور تیس ہزار روپے کا کیش ریوارڈ دے رہے ہیں جناب سید نوید الحسن زیدی صاحب اور سند امتیاز دے رہے ہیں جناب سینئر ایگزیکٹیو پروڈیوسر آمیر فیاضی صاحب وہ خود موال ہے آئیے بہت بہت مبارک و ماشاءاللہ بیٹھئے سر آپ ایک منٹ رکھئے گا سید عوید الحسن زیدی صاحب کے حادثے مفتی محمد سویل رضا عمد زیدی صاحب کو حاضی عبد الرزاق میموریل ایوارڈ حاضی عبد الرزاق میموریل ایوارڈ آپ کے حادثے علامہ لیاقہ دوسین عزری صاحب حاضی عبد الرزاق میموریل ایوارڈ آپ کے حادثے جناب رزوان زیدی صاحب حاضی عبد الرزاق میموریل ایوارڈ حاضی عبد الرزاق میموریل ایوارڈ میرے لیے ان تینوں کے حادثے دیکھنے ناظرین تینوں نے دیا ہے میں بھی مغالی جیت ہوں اچھا جی جی بالکل ایکو اسٹار کیا لیڈی ہماری تھرڈ پوزیشن ہولڈر کے لیے یہ ہماری ٹیم یہ تمام تر ہمارے وہ لوگ جن کی محنتوں کی وجہ سے آج یہ نشریات ماشاءاللہ کامیاب ہوئی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان سنتے سنتے ہم بریک پر جائیں گے اور یہ آپ کو بتاتے چلیں گے کہ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعیون سے بڑھنا پائے آجیں آپ بھی آجیں عمیر خان عمیر خان ہمارے ساتھ ہیں اسسسنٹ پروڈیوسر ہمارے اور اسماعیل جلالی صاحب پوری ٹیم کو سید نوید الحسن زیدی صاحب کو مفتی محمد عامر صاحب کو جناب بھائی عامر فیازی صاحب کو اور ہمارے پورے آر وی کیو ٹی وی کی تمام تر ٹیم جس نے محنتیں کی ہیں ان کو بہت بہت مبارک ہو مفتی محمد سعیل عظام زیدی صاحب علامہ لیاقت حسین نظری علامہ شرجیل عمد خان صاحب اور جناب رزوان زیدی صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو جی جناب بلال میمن صاحب جو ہمارے پورڈیوسر ہیں جی ڈاکٹر محمود غزنوی صاحب جو بے اعتقاف میں ہیں ان تمام لوگوں کا بلکل صحیح ہے ان کا ایوارڈ انشاءاللہ ان کو اعتقاف میں دے دیا جائے گا شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھنا پائے نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے پاکستان زندہ بار شان رمضان اللہ کی رحمتوں کا حزینہ شان رمضان اللہ کی رحمتوں کا حزینہ شان رمضان بخشش و مقفید کا شان رمضان